بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے کمپیوٹر کے انتہائی انپارٹن ام سی کیوز دیکھیں گے وہ جو دوست جنہوں نے کمپیوٹر اپریٹر یو ڈی سی ال ڈی سی جونئر کلار کی پوسٹ کے لیے ٹیسٹ دینے ہیں ان کے لیے انتہائی انپارٹن ام سی کیوز ہے اس کے علاوہ انٹی ایس او ٹی ایس سی ٹی ایس پی ٹی ایس خیبر پختون خواہ پبلک سرس کمیشن ایٹا یا ایم ای ایس کا ٹیسٹ جن دو دوستوں نے دیتے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر اپریٹر یا یو ڈی سی ال ڈی سی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ان کے لیے انتہائی انپارٹن ام سی کیوز ہے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اس کے علاوہ یہ میری ایم سی کیوز کی ویڈیو نمبر ون ہے اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرنی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے ہے شیئر کرنے ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کرنے سبکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو نمبر 2 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کو محصول ہو جائے گا اور اس طرح آپ دونوں ویڈیو کو اچھی طرح سے واج کر کے کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کے ٹیسٹ کو اچھی طرح سے پاس کر کے انٹرویو کے لیے کولیفائی کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبکرائب بسٹ کرنا ہے چلتے ہیں اپنے ام سی کیوز کی طرف اپنے 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 ا یا 5 جبکہ آپشن سی جو ہے وہ گریکٹ آپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے سنگل ورکشیٹ کنٹین ڈیش کالمز یعنی جو ایکسل کی سنگل ورکشیٹ ہوتی ہے اس میں کتنے کالم ہوتے ہیں تو تین آپشن دی گئے ہیں جبکہ آپشن بھی 256 جو ہے وہ اس کا گریکٹ آپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے مایکرو پروسسسر ویر انٹرڈیوز فسٹ ٹائم یعنی مایکرو پروسسسر جو ہے وہ فسٹ ٹائم کس جنریشن میں یوز ہوئے تھے تو تین آپشن ہے فسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن جبکہ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے یعنی فور جنریشن میں جو ہے وہ مایکرو پروسسسر فسٹ ٹائم یوز ہوئے تھے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے آئیبرڈ کمپیوٹر is انالاگ کمپیوٹر ڈیجیٹل کمپیوٹر کمبینیشن ہے بہت انالاگ ڈیجیٹل کمپیوٹر جبکہ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے یعنی آئیبرڈ کمپیوٹر جو ہے وہ کمبینیشن ہے انالاگ ڈیجیٹل کمپیوٹر کا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایکسٹینشن آف فائل کریٹیڈ این ایم ایس وارڈ نائنٹین نائنٹی سیون تو تھاؤزنٹ تری یعنی جو انیس نائنٹین نائنٹی سیون سے لے کر دو زہ تین تک جو ایم ایس وارڈ کا ورزین تھا اس کی جو ایکسٹینشن تھی وہ کیا تھی تو تین اپشن دی گئے ہیں جبکہ آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایم ایس وارڈ میں جو شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس و ہے وہ کس لیے یوز ہوتی ہے تو تین اپشن دی گئے ہیں فرسٹ اپشن ہے اوپن ڈائیلاک باکس اپشن بی ہے کلوز کرنٹ وینڈو جبکہ اپشن سی ہے ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے جبکہ اپشن بی جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے یعنی کلوز کرنٹ وینڈو جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ مسٹ چینل کو سبکرائب کر لیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے وارڈ شارٹ کٹ کی ہے سپیلنگ چیک یعنی سپیلنگ چیک کرنے کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ کیا ہے ایف فور ایف سیون ایف الیون جبکہ اپشن بی جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے ایف سیون انتہائی انپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اکثر ٹیسٹوں میں یہ پوچھا جاتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے تشاریس ٹول ان ایم سوارڈیز یوسٹ پار تو تین اپشن دیئے گئے ہیں جبکہ اپشن بی جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے واتس سمالیسٹ ان لارجسٹ فانٹ سائز ایویلی بلن فانٹ سائز تو تین اپشن دیئے گئے ہیں سکس سینٹ سیمٹی ٹو سکس سینٹ 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 سینٹculus سکس سینٹ سکسٹی ایٹ اپشن بی جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ان ایم س وارڈ فار وورٹ دازروالہی ہلپ نیکسٹ ایم تو اپشن اے تسیٹ ٹیپس تسیٹ انڈس جبکہ اپشن دی جو ہے وہ کریکٹ اپشن یعنی تین کے تین اپشن جو ہے وہ سرینہیں ہیں next mcq is by default on which page the header or footer is printed تو تین اپشن ہے on first page on every page on the last page جبکہ اپشن بھی جو ہے وہ correct option ہے next mcq is which key is used to start a new paragraph in ms world یعنی ms world میں جب نیا پیراغراف جو use ہوتا ہے پیراغراف پہ جانے کیلئے کونسی key use کی جاتی ہے تو تین اپشن ہے جبکہ اپشن بھی جو ہے وہ correct option ہے یعنی enter کی next mcq is a control plus b shortcut key of تو تین اپشن دیئے گئے it adds lang break or document it make a select export جبکہ اپشن بھی جو ہے وہ correct option next mcq is a what is extension of powerpoint تو تین اپشن دیئے گئے جبکہ اپشن بھی correct option ہے dot ppt next mcq is a how to jump to next column بھائی تو تین اپشن دیئے گئے جبکہ اپشن بھی جو ہے وہ correct option ہے clicking with your mouse on next column next mcq is a how to stop a slide show تو اپشن اے جو ہے وہ اس کا correct option ہے پرس اسکیپ کی next mcq is a f1 key use f1 key جو ہے وہ کس مقصد کے لیے use ہوتی ہے تو تین اپشن دیئے گئے to move to help active cell option بھی جو ہے وہ correct option ہے help کے لیے next mcq is a which of the following is separate sheet program تو تین اپشن دیئے گئے ہیں جبکہ اپشن بھی جو ہے وہ correct option ہے یعنی ms excel next mcq is a control plus m in powerpoint keyboard shortcut key use for save the document create new slide add the document option b is correct option next mcq is a f12 shortcut key use close dialog box save as help option b جو ہے وہ اس کا correct option ہے f12 جو ہے وہ save as key shortcut key ہے next mcq is a which of the following start all the formula in excel یعنی excel میں کوئی بھی formula جو ہے وہ لگانے سے پہلے کوئی بھی formula جو start ہوتا ہے وہ option b یعنی is equal to لگا کر کوئی بھی formula excel میں start ہوتا ہے next mcq is a in which generation computer vacuum tubes are used تو تین اپشن دیئے گئے ہیں first generation second generation third generation جبکہ option a جو ہے وہ correct option ہے next mcq is a which of the following is most powerful computer تو تین اپشن دیئے گئے ہیں جبکہ option c جو ہے وہ correct option ہے یعنی super computer next mcq is a memory is made of large number of cell set of wires set of circuits so option a جو ہے وہ correct option ہے which of the following is a secondary memory device تو option تین دیئے گئے ہیں option a keyboard option b ہے disk option c ہے alu جبکہ option b جو ہے وہ correct option ہے next mcq is a by programmable machine v means computer washing machine modern machine جبکہ option a جو ہے وہ correct option ہے یعنی computers next mcq is a microprocessor can be used to make computer digital system calculator جبکہ option c جو ہے all of above جو ہے وہ correct ہیں next mcq is a memory unit is a part of input device control unit center processing unit option c is correct option next mcq is a which of the following is a point device mouse scanner cd room جبکہ option a جو ہے وہ correct option next mcq is a how can set how can set page border in excel جبکہ option c جو ہے وہ correct option ہے you can not you cannot set page border in excel next mcq is a vlookup function is used lookups text that contain find related records option b جو ہے وہ correct option ہے next mcq is a how can activate cell by pressing tab key clicking the cell pressing and arrow key جبکہ تینوں options ہیں اس لئے option d کو ہم correct consider کریں گے next mcq is a which file format can be added to a powerpoint show next mcq is a special effect use to introduce slide in a presentation are known as so option a جو ہے وہ correct option ہے touch screen is input device output device both a and b both a and b so option c جو ہے وہ correct option ہے next mcq is a in what today most of the computer are digital hybrid analog so option a جو ہے وہ correct option ہے یعنی digital next mcq is a physical structure of the computer is called software hardware human wear so option b جو ہے وہ correct option ہے یعنی hardware next mcq is a c in cpu denote central so option a جو ہے وہ correct option ہے next mcq is a dash computer is a medium size computer to micro mainframe option c جو ہے وہ mini is a correct option next mcq is a dead computer a large size computer to mainframe computer جو ہے وہ large size computer کلاتے ہیں next next which of the following is a not a storage medium option a hot disk flash drive option c scanner c is the correct answer next mcq is a kb stand bulb key block kilobyte kit bit option b is a correct option next mcq is a ctrl plus o is a shortcut key of open print redo option a is correct option next mcq is a ctrl plus k is the shortcut key of fill down select all insert hyperlink option c is correct option next mcq is a ctrl plus a shortcut key of select all delete home option a is a correct option امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنے ہے شیئر کرنے ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کرنے تینکیو ویری مچ